مولانا احسان الحق مولانا محمد علی شاہ مولانا عبدالبصیر استمی مولانا عبداللہ جان مفتی عطیق اللہ قادری علامہ آب شاکری الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع عبر الود رہا اور کچھ مقامات پر مطلع صاحب بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں مصول ہوئیں جن میں بہاول پر رحیم یارخان سوابی قلع صحف اللہ مردان دیگر علاقے شامل ہیں اور چاند نظر آ گیا ہے لہٰذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک چودہ سو چہوالیس ہجری تئیس مارچ دو ہزار تئیس بروز جمعیرات کو ہوگی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے جس میں قرآن کریم فرقان حمید کو نازل کیا گیا ہے اور جیسے ہمارے کاری صاحب نے آیت مبارکہ پڑھی یا ایواللزین آمنوا کتب علیکم اس سے آم کما کتب علاللزین من قبلکم لعلکم تتکون کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیا گیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اور متقی ہو جاؤ اس آیت کا مفہوم یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو منانے کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے آئیں مل کر اس مہینے رمضان المبارک کا ہم احترام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ملک پاکستان جن چیلیجز سے اس وقت گزر رہا ہے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان چیلیجز سے ملک نجات اتا فرمائے اور وحدت اتا فرمائے قومی افجیتی اتا فرمائے انشاءاللہ العزیز ہم مل کر آگے بڑھیں گے اور پاکستان اور آج پوری اممہ میں الحمدللہ ایک وحدت کا جو پیغام ہے وہ پیغام